وہ میرے ولی کے صاحب تشمنی کرتا ہے اس سے انداجن کرتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْن مِمَّا اِفْطَرَتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِل حَتَّى وَحِبُّهُ بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے اور اسی چیز سے قریب نہیں ہوتا جتنا میں نے اس پر جو فرد کیا ہے اس کو ادا کر کے ہوتا ہے پھر وہ نبا فرد پڑھ کے میرے اور قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں فَإِذَا أَعْبَدُوهُ كُنْتُ سَمْعُهُ اللَّهِ يَسْمَعُ بِهِ اس حدیث کو ہر صوفی نے بھائے زور سے پیش کیا انور شاہ کشمیری نے فین الباری کے اندر اس حدیث کو پیش کر کے لکھا کہ یہ وقت الوجود کی طرح ایک چمکتا ہوا اشارہ ہے ذرا حدیث پوری سکھیں اللہ کہتا ہے جب وہ میرے قریب ہوتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں پھر میں اس کا قون بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے وَبَسَلَهُ الَّذِي يَبْسِرُ بِهِ اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے وَيَدَهُ الَّذِي يَبْتِشُ بِهَا میں اس کا ہار بن جاتا ہوں جس سے وہ بکڑتا ہے وَرِجَلَهُ الَّذِي يَبْشِرِهَا میں اس کا قون بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہوا کیا وہ فناف اللہ ہو گیا فناف اللہ ہو گیا ہاتھ بھی اللہ بن گیا کان بھی اللہ بن گیا آق بھی اللہ بن گیا پاؤں بھی اللہ بن گیا لیکن ایک ملن نماز نہیں پڑتا تھا کسی نے کہا ملن نماز پڑھ لیا کرو رضی ماہ خراب ہے نماز پڑھ لیا کرتا ہے قرآن پاک چاہے ہے ایمان پاڑے نماز دے نیڑے بھی نجان باپاک پیچھے کوئی جھوٹ لیں قرآن بھی آیا میں ایمان پاڑھو نماز کے نزدیک بھی نہ جاؤ اس نے کہا صالب آگے تو پڑھ بانتن سکھانا جدو ڈونو ہوئے وہوں نہ جائے جب دربار پہ بیٹھتے بھوٹے چاہ رہے ہونا تب نہ چانا نشے کی ہاں لگتے کہتا کہ انی پیمر کا ہاں انڈیا کے فیر میں کھانا مجھے اتنی مان لینے تو آگے میں نہیں کھاؤ مجھے دلی کہا دلی ہنوز دورست مجھے نہ بتاؤ مجھے اتنی پیمر کرنے لیے بس اتنا توتہ پیش کر کے صوبیہ نے زور لگا دیا کہ دیکھو جی اللہ ہاتھ بن گیا اللہ پاؤں بن گیا اللہ آتھ بن گیا اللہ کان بن گیا حالت اس کا صحیح وفن گیا ہے کہ انسان الہتانس رابیتنا اپنے اندر در اور تقویر پیدا کر لیتا ہے اس کا ہاتھ اس چیز کو نہیں پکرتا جس سے اللہ نے منا کیا اس کی آن اس چیز کو نہیں دیتی جس سے اللہ نے منا کیا اس کا کام اس چیز کو نہیں سنتا جس سے اللہ نے منا کیا تو اس کا پاؤں ادھر چل کر نہیں جاتا جدھر چل کر جانے سے اللہ نے منا کیا اس سے مراد یہ ہے مرمی نہیں نہیں یہ تو آپ کی بات ہے نا اصل اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ادھر پر جاتا ہے اب حدیث اگر پوری پڑھ نہیں جائے تو یہ حدیث وجہ وحدت الوجود کی دلیل کے ان کا بہت بڑا رد ہے کیسے مالک عزیز کیا فرمارا ہے اگر یہ مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو ضرور دوں گا کس سے مانگے گا کیوں مانگے گا وہ تو خود اللہ ہو گیا اس کا ہاتھ اللہ اس کا پاؤں اللہ اس کا کان اللہ اس کی آنکھ اللہ وہ تو خود فلاف اللہ ہو گیا جب وہ فلاف اللہ ہو کر معذوب ہو گیا ختم ہو گیا الجحبے فلا ہو گیا تو وہ بندہ رہا یا اللہ ہو گیا جب اللہ ہو گیا تو مانگے گا کس سے جب اللہ ہو گیا تو مانگے گا اگر یہ مجھ سے کوئی چیز مانگے تو میں اس کو ضرور اطلاف کروں گا وَلَعِنِوا اور اگر یہ دشمن کے مقابلے پر مجھ سے پناہ کا سوال کرے تو میں اس کو پناہ بھی ضرور دوں گا اگر دشمن کے مقابلے پر یہ مجھ سے پناہ کا سوال کرے کیا چیز اگر دشمن کوئی اور ہے یہ کوئی اور ہے اور پناہ دینے والی ذات کوئی اور ہے اگر یہ اللہ بن گیا اگر یہ پناہ اللہ ہو گیا اگر یہ اللہ بن گیا تو اس کو دشمن اس کا کیا لے سکتا ہے یہ اللہ ہو گیا تو دشمن اس کا کیا بگاڑ لے گا اور اللہ کہنا کہ نہیں یہی صحیح مقاری اگر حدیث پوری پڑھ لی جائے تو تصنفتی تارے بکھر جاتی ہیں با حضرت الوجود کا جناسہ نکل جاتا ہے کہ اگر یہ مجھ سے مانگے میں ضرور عطا کروں گا اور اگر اور اگر اور اگر یہ دشمن کے مقابلے میں پناہ چاہے گا میں اس کو پناہ بھی دوں گا سوریے یہ حدیث کی آخری جملے وحدت الوجود کے تابوت میں کیلے گا رہے ہیں وَمَا تَرَدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُدِ عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَقْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَقْرَهُ مَسْحَاةً مالی کہتا ہے میں کسی کام کرنے پر اتنا مجھے تردد نہیں ہوتا جتنا اس مومن بندے کی روح قبض کرتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے کسی کام پہ اللہ کہتا ہے مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا اپنے اس مومن بندے کی روح قبض کرتا ہے مجھے تردد ہوتا ہے کیوں؟ یہ جسمانی تکلیف کی وجہ سے اس موت کو برا سمجھتا ہے اور میں اس کو تکلیف دینا اچھا نہیں سمجھتا اس کا مطلب ہے اللہ اس کے روح قبض کر رہا ہے یہ اللہ نہیں بنا اگر یہ اللہ بنا اگر یہ فرح فلہ ہو گیا اگر یہ موت سے مبرہ ہو گیا اسی حدیث کے آخر میں کہ میں اس کی روح قبض کرتے رہے اس کو اس پانی تعلیف کی وجہ سے اچھا نہیں لگتا با مجھے نہیں اچھا نہیں لگتا اس سے ثابت ہے اسی حدیث سے کہ اللہ اور دات ہے مخلوق اور دات ہے یہ حدیث وحدت الوجود کی دلیل صوفیہ بنا کر پیش کرتے ہیں اور حقیقت میں یہی حدیث وحدت الوجود کا جنازہ نکار رہی ہے کہ یہ اللہ ہے اور یہ بندہ اس کا بندہ ہے یہ مانگے تو اللہ دے گا یہ پناہ مانگے تو اللہ دے گا اور اس کی موت کے وقت اس کو بھی برا لگتا ہے کہ اللہ کو بھی اللہ کہتا ہے مجھے بھی یہ بات اچھی نہیں ہے وحدت الوجود کے قائل اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں ہمارا کہ یہ ان کے صلاح ضرور ہیں اسی طرح صوفیہ کے قائل میں وحدت الشہودِ خورا کیا ہے وہ کیا ہے جب انسان وحدت الوجود پہ پہنچ جاتا ہے اور اس مقام سے ترقی کر جاتا ہے تو اس کی حسنی خدا کی حسنی میں مطلب ہو جاتی ہے اور وہ دونوں ایک ہی ہو جاتے ہیں گویا یہ نظریہ اللہ کی حسنی کو کائنات سے علج مسلم تو کرتا ہے لیکن اس کائنات کو اللہ کا عقص اللہ کا پرکو اور اللہ کا سایہ پر سبور کرتا ہے لیکن مزید روحانی ترقی کے بعد ان کو خدا کی ذات میں بھنک کر دیتا ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں فرق کیا ہے وجودی صرف ایک وجود کے قائل ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے انسان درندے چرندے پرندے وہ سب اللہ ہی ہے اور وحدت الشہود کے قائل خدا کو ایک الگ چیز سمجھتے ہیں خدا کو ایک بقاعدہ اللہ کو ایک مستقل ہستی مانتے ہیں اور ہر چیز ہر چیز کو کائنات کے اندر جو کچھ ہے اللہ کا عقص اللہ کا پربوس اور اللہ کا سایہ سمجھتے ہیں صوفیہ قدیسہ حقیدہ حلول کا قیدہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اتنا لطیف کر لیتا ہے اتنا صاف کر لیتا ہے اللہ کی ضربیں مار مار کے عبادتیں کر کر کے ریاضتیں کر کر کے وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے اپنے آپ کو اتنا پاک و صاف کرنے کا ہے کہ پھر اللہ عزت و جل کی ذات اس کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے اس کی جسم میں حلول کر جاتی ہے گویا غطت و شہود میں انسان روحانی ترقی کرتے کرتے اللہ کی دات میں مدغم ہو جاتا ہے لیکن حلول میں اللہ خود اپنے مقام سے نیچے اتر کر انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اسلام سے پہلے حلول کا یہ عقیدہ یہ قد و نصارہ کے خیرمے میں موجود تھا ایک عیسائی پادری لکھتا ہے ہم ذات عباری میں مسلسل تحلیل ہوتے ہیں عیسائی پادری کہتا ہے ہم اللہ کی دات میں مسلسل تحلیل ہوتے ہیں جب ایک شہ دوسری میں مدغم ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا میں بھی خدا میں تحلیل ہو رہا ہوں اور وہ ذات عباری تعالی مجھ سے ہم اہم ہو رہی ہے قسم ہے اس سنتہ جعب خدا کی کہ اب مجھ میں اور خالی کے کائنات میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہا ہم دونوں ایک حسرے میں حلول کر کے ایک ہو جئے یہ عیسائیوں کا خینا اور مسلمانوں میں عقیدہ حلول کی ابتداء عبداللہ ابن سبا یہودی نہیں عبداللہ ابن سبا یہودی جو علی کی محبت اہل بیت کی محبت کا چولہ پہن کر آیا سب سے پہنے اس نے عقیدہ حلول مسلمانوں میں متعارف کروایا اس نے کہا علی علی نبی ہے علی الہ علی علی نبی ہے علی الہ میں کہتا ہوں کہنے والا جہنم کی اندر علی کا پہلا نبی ہے علی دم دم کی اندر ہر چیز میں علی ہے اللہ علی نے آگیا اور علی پھر کائنا میں کھل دیا یہ عقیدہ سب سے پہلے عبداللہ ابن سبا یہودی جس نے شیعہ مذہب رافتی مذہب کی یاد رکھی ہے اس حدیث میں سب سے پہلے سبیدے کا اعلان اس کے چیلوں کا ہیرو بازار کی کوفے کے بازار میں کھڑا اور اسی عقیدے کو بیان کر رہا یہ دمہ دمست کر اندر کی قوالی آج سے نہیں یہ اس دور سے چل رہی ہے بازار میں کہہ رہے علی علی نبی علی علی کی لا ہو جکہ ہے اس میں اللہ کی صفات عنور کر گئی ہیں حضرت علی کے قنام نے یہ بات سنی تو اے علی رضی اللہ عنہ رضی رضی لوگ آپ کے اللہ ہونے اور آپ کے اندر اللہ کی صفتے ماننے کا اقرار کر رہے ہیں حضرت علی نے ان کو بلایا اور پوچھا دنیا کہتے کو تو کہنے لگے آپ ہمارے خان کو مان کو راز کو اب بھی کہتے ہیں نا لوگ علی کے بارے مولا علی مشکر کو شاہ بری کس تیبار لگا دی گنگی تو اپنی نہیں بار لگی انہیں ظالم مولے شہید کر دیا تو ہری کیسے بار لگے حضرت علی کھر گئے شکر کے اندر اور آخر علی مشکر